پتر پردیش سے درجہ پرابت راجعہ منتری تھاکور رگو راجس سنگھ نے کازگنج کانڈ کو لے کر کہا کہ وکاس دوبے کانڈ میں جو کاروائی اپرادیوں کے ساتھ ہوئی تھی ایسی کاروائی کازگنج کھٹنا میں بھی اپرادیوں کے ساتھ ہونی چاہیے ان سے خاص بات ہماری سنباز آتا بھاونہ آرودانے کازگنج میں بھی بکرو کانڈ جیسے کانپور کانڈ کی استیتی نظر آ رہی ہے درجہ پرابت راجعہ منتری تھاکور رگو راجس سنگھ سے کر لینی چاہیے جو اس وقت موجود بھی ہے رگو راج جی کیا کہے گیا پرشاسن کہتے ہیں پہلے فیل نظر آتا ہے پرشاسن کے اوپر ہی حملہ ہوتا ہے بکرو کانڈ ہم سب نے دیکھا اس کے بعد کیا حشر ہوتا ہے وکاس دوبے کا وہ بھی ہم سب نے دیکھا لیکن بہرالاو ایک سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے یہ آکے کہ یہی استیتی اب کازگنج میں نظر آتی ہے ایک سپائی کی پیٹ پیٹ کے ہتے کر دی جاتی ہے تو وہیں دوسری سپائی کو ختم کر دیا جاتا ہے آپ کہتے ہیں زیرو ٹولرینس کی نیتی لگتا ہے جو اپرادی ہے ان میں ڈر نہیں ہے شاشن اور پرشاسن کا نہیں ایسا نہیں ہے بھاونا جی لیکن جو اپرادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا اپراد ایک دماغ ہوتا ہے وہ کیول اپراد کرنے کی سوچتے ہیں اب جیسے کوئی پولیس اس لیے نہیں ہے کہ کچھ کوئی سیدھے گولی مار دے پولیس ہی سوچتی ہے کہ ایسے بھی اس کو ٹھیک کر سوٹ آؤٹ کیا جائے یہ سوچ رہا تھا پر ساسن کا اور ساسن کا بھی کہ پولیس جو ہے ناغریکوں کے لیے بنی ہے نہ کہ کسی کو مارنے کے لیے بنی پرند کوئی حملہور آ کے سیدھے پیٹ کے گولی مار کے کسی کو مار دے تو اس کے ساتھ بھی نیائے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ سرکار نیائے نہیں کرتی نیائے ہوگا کاز گنج کی گھٹنا کو کیا آپ چھوٹی گھٹنا مانتے ہیں کیونکہ بکرو کانڈ کے بعد بھی اگر پرشاسن کی ستیتی یہی ہے سوال آپ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی ہی سوبے کے مکہ مندری کہتے ہیں کہ پروانچل میں ہم نے بہو بلیوں کو ختم کر دیا تو یہاں پر پرشاسن کے ساتھ ہیتنا بڑا دھوکہ کیوں دیکھئے بہو بلیوں کو ختم کرنے کی یوجنا جس دن سے یوگی سرکار بنی ہے سبحاوی کھو رہی ہے اور جو بھی اگر کرے گا ایسا کام وہ ہے یا تو جیل میں ہوگا یا اترپدے سے باہر ہوگا یا پھر اوپر ہوگا جس ویقتی کو لینے گئی تھی جس شراب مافیا کو لینے گئی تھی پولیس ایسے میں وہ شراب مافیا کے اوپر جو ہے پہلے ہی گیارہ مقدمے درجہ ہسٹری شیٹر کے نام سے وہ جانا جاتا ہے اور لگبک اس معاملے کی آپ کو جانکاری دے دوں کہ دونوں سیپائیوں کو ڈیڑھ کلو میٹر پیدل لے کر کھیت کی طرف جایا گیا تب جا کے پوری باردات کو انجام دیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ ساجکتا یہاں پہ پولیس کو بڑھتنے کی ضرورت ہے یہ ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو اپرادیوں کے اندر جو کی نظر نہیں آ رہا ہے دیکھئے وہ جو گھٹنا ہوئی ہے دو پولیس کریمیوں کو جانا کم سے کم ایک پولیس گاڑی پو جب اس کو گیار ہے اس پر سپائیوں کو نہیں جانا چاہیے سب سے پہلے وہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہاتھ رس کا ماملہ چھوٹ پوٹ گھٹناوں میں سے آتا ہے اور ایسے منہوں نے ایک بڑا بڑا یہ بھی دے دیا کہ کس طریقے سے بکرو کانڈ کے کمپیار اگر ہم کرے کازگنج کانڈ سے تو یہاں پر گلتی پرشاشن کی تھی کیونکہ یہاں پر سجکتا برتے ہوئے پوری ٹولی نہیں لے کر گئے لیکن سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ابھی بھی اپرادیوں کے اندر ڈر نہیں پہنچا یہی کرنے کی اپرادی اتنی بڑی گھٹناوں کو انجام دینے سے نہیں ڈرتے ہیں کیا میں بھاو نار رہے ہیں ڈیوی ڈیوی